ہم میں دعوت دیتا ہوں ڈریکٹر اقبال اکردنی پاکستان ماہر اقبالیات جنہاں پروفیسر مرزا منور صاحب سے کہوائیں اور اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ علیہ و صاحبہ اجمعین الف الف مرہ ماہ بات جنہاں بے صدر گرامی معزز عزیزانِ ملت شیرانِ قوم بہدرانِ اسلام السلام علیکم انتہائی فخر محسوس کرتا ہوں کہ ملک کے گوشے گوشے سے نوجوان یہاں جمع ہیں اور لاکھوں کی نمائندگی ایک ایک فرد کر رہا ہے چونکہ میں معلم ہوں پروفیسر ہوں اور پروفیسر تو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا گو پروفیسری چھوڑے دس برس ہو گئے مگر اپنے اندر وہ معلمی کی جو رمک ہے وہ تازہ پاتا ہوں اور تلاش میں رہتا ہوں کہ کوئی کلاس مل جائے مشتراک یوسفی نے کہا تھا اور وہ کول شاید زیادہ پسند آئے کہ ایک بار پروفیسر ہمیشہ کے لیے پروفیسر خواباد میں اسے اکلی کیوں نہ آ جائے تو بہرحال عزیزے محترم آسن صاحب کی تقریر آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی وہ جوان خون ہے انہوں نے اپنے انداز میں بات کی اب میں چونکہ کیلنڈر کے سکسٹی نائن یا ستر یعنی کیا کہتے ہیں پرتے دیکھ چکا ہوں تو ذرا فاصلہ ہے میرے اور ان کے عمر کے جو میل انہوں نے دیکھے یا جو کیلنڈر انہوں نے دیکھے یہ الگ بات ہے کہ کیلنڈر جو ہے وہ کیلنڈر کا پابند نہیں ہوتا میں یہ ارز کروں گا کہ جب پاکستان بنا اس وقت ہمارے پاس کیا تھا یوں حساب کی بات ہے یہ علاقے جہاں سے ہندو برطانوی ہند کو فوج بلتی تھی اس سارے علاقے میں کوئی وار انڈسٹری بھی نہیں تھی ماں سوائے چکلالے کی ایک فیکٹری کے فرام میموری ایک چھوٹی سی کتاب ہے فروز خانون کی اور وہ جنگ عظیم دوم میں دفاع کے سیکریٹری تھے وہ کہتے ہیں میں نے سارا زور لگایا کہ یہ علاقہ جہاں سے ہندو ساٹھ فیصد کے لگ پت یعنی پتھان فرنٹیر والے پنجاب والے سکھ یہ سارے علاقے کوئی تقریباً پچپن ساٹھ فیصد آرمی برطانیہ کی انڈین آرمی جو تھی وہ ان علاقوں سے بنتی تھی لیکن کوئی وار انڈسٹری بھی اس علاقے میں ہندو اور انگریز نے قائم نہ ہونے دی کہ مزدوری کسی مسلمان یا غیر ہندو کو نہ مل جائے یہ سازش تھی سن تین تالیس کی بات ہے کہ جب یہ تھل نہر کا افتتاح ہوا تو افتتاح کے لیے سر خضر حیات خان اور ریوینو منسٹر سر چھوٹو رام خوشاب پہنچے خوشاب کے ساتھ ہڈالی جہاں کے خوشون سنگھ رہنے والے ہیں خوشون سنگھ ہڈالی کے رہنے والے ہیں تو وہاں جلسہ تھا میں بھی موجود تھا اس جلسے میں چھوٹو رام کہنے لگے کہ دیکھو مسلمان عزیزو تم کہتے ہو ہمیں ڈاکٹر کوئی نہیں بناتا تم کہتے ہو ہمیں انجینئر کوئی نہیں بناتا تم لوگ خود سائنس پڑھتے نہیں ہو شہزادے ہو آرٹس پڑھتے ہو عربیوں فارسیوں میں وقت ضائع کر دیتے ہو وغیرہ وغیرہ عزیزہ نے من آپ کو کچھ پتا نہیں کہ اس وقت سازش کیا تھی محکمہ تعلیم میں جو ہندو سکھ تھے اور افسر اوپر ہندو ہی ہندو تھے سب لالہ زار تھا یہ علاقے جو مسلم اقصریت تھے یہ بھی لالہ زار ہی تھے لالہ یہاں لالہ وہاں لالہ وہاں تیہ تھا کہ مسلمان کو حد تلوسہ سائنس ماسٹر نہیں لگنے دینا ہائی سکولوں میں سازش یہ تھی کہ مسلمان کو سائنس ماسٹر نہ لگنے دینا اول تو کوئی سائنس پڑھنی نہیں دیں گے پڑھے گا تو سائنس ماسٹر لگے گا چنانچہ سائنس ماسٹر ہندو یا سکھ عیسائی بھی بہت کم تھے نہ ہونے کے برابر تو اب کیا ہوتا تھا جب مسلمان نائنٹھ میں پہنچا تو سائنس ماسٹر نے کہا ارے تم کیا کرو گے کیوں آگے ہو سائنس میں آگے تو حساب ہے اور حساب تو مسلموں کو آتا نہیں حساب تو تم مسلمانوں کو آتا نہیں بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ جاؤ ڈرائنگ لے لو فارسی لے لو یعنی جان بوجھ کے دھکے دے کے کلاس سے مسلمان لڑکوں کو سائنس کی کلاس سے نکال دیتے تھے ایک طرف یہ سازش کہ مسلمان بچہ سائنس پڑھے ہی نہیں آگے انجینئرنگ اور ڈاکٹری میں مقابلے کے لیے ان کی تعداد موجود ہی نہ ہو اور پبلک جلسوں میں وہ مہا سبھائی لالہ جو بظاہر یونینس تھا چھوٹو رام یہ کہہ رہا تھا کہ اے مسلمان بچوں تم سائنس نہیں پڑھتے ہو انہیں پتا تھا کہ ادھر ہم کیا سازش کر رہے ہیں